موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف مشتاق سوفٹر لرنگ میں خوش آمدین آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ بلوکر ڈوٹ کوم پہ اپنا بلوک کیسے کر سکتے ہیں اور ڈیزائن کر سکتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سوفٹر لرنگ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے تو یہ جو گھنٹی کا گھنٹی بنی ہوئی اس پہ کلک کر کے اور یہ اس کو ٹک کر دیں اور سیو کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو انسٹنٹ مل جائیں گی اس کا نوٹیفکیشن چلے جائے گا تو یہ جو ویڈیو آیا یہ ہمارے بھائی نے ریکویسٹ کی ہے لائی فیکس اینڈ ڈیٹیرمنٹ سات منٹ پہلے ہی کی ہے انہوں نے کہا سر پلیز می کا ویڈیو آباوٹ بلوکر تو میں فارغ ہی تھا میں نے سچا چلو بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے میں جاتا ہوں سب سے پہلے اپنا بروزر اپن کرتا ہوں اور ٹائپ کرتا ہوں بلوکرڈ ڈوٹ کو اس میں آپ فری بلوگز بنا سکتے ہیں یہ ہوسٹنگ بغیرہ اس میں کوئی چک کرنی ہے تو آپ یہاں پہ آجائیں یہ گوگل کی پروڈکٹ ہے یہ گوگل والے دیتے ہیں یہاں پہ بلوگ بنانے کے لیے تو آپ اس کے ٹیمپلیٹس اندر سیٹ کر سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں چلے سب سے پہلے ہم سائنن ہو جاتے ہیں میرا چکے آر ایڈی بنا ہوا ہے اس لیے میں سائنن ہو جاتا ہوں یہاں پہ کوئی ایمیل لگا لیتے ہیں کافی ایمیلز ہیں تو سب سے پہلے جب آپ شروع کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا کرنا پڑے گا بلوگر کی بنانے پڑے گی پروفائل تو جب یہ پھر آ جائے گا آپ نے یہاں پہ نیو بلوگ آپشن ہوگا درمیان میں اگر پہلے سے بنا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کر کے اور نیو بلوگ پہ کلک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ چیزیں آ جائیں گے آپ نے ٹائٹل دینا اپنا جیسے ہم کر لیتے ہیں لائف ایکس تو یہ ٹائٹل ہو گیا بلوگ کا اب یہاں پہ ہم اس کا کسٹم یوریل بناتے ہیں جیسے بلوگر ڈوٹ کوم بلوگر ڈوٹ کوم ایسے لائف لائف ہیکس یہ نیم بہت چلا ہوا ہے اس لئے یہ اویلبل نہیں ہے اس کے آگے آپ کچھ بھی لگا لیں ون تھری ٹو تو یہ دیکھیں اویلبل ہے تو جب یہ چیز آ جائے تو آپ نے ٹائٹل بلوگ پہ کلک کر دیں تو یہ کریٹنگ کا بلوگ بلوگ کریٹ ہو رہا ہے یہ بلوگ ہمارا کریٹ ہو چکا ہے اب یہ ویو بلوگ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ آپ کا بلوگ اوپن ہو چکا ہے اب آپ یہاں پہ پوسٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا ٹیمپلیٹ لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ٹیمپلیٹ کیسے لگا سکتے ہیں اب گوگل پہ جانا آپ نے بلوگر ٹیمپلیٹس یہاں آپ سے آپ نے کوئی بھی ایک ٹیمپلیٹ لے لینا میں چیک کرتا ہوں اپنے شاید پڑھا ہوں یہ ایک پڑھا ہوا ہے یہ میں لگاتا ہوں آپ نے ایسا کوئی نہ یہاں سے آپ نے سرچ کر لینا سوری یہاں سے آپ نے کوئی بھی بلوگ دیکھ کے اس پہ آپ نے کلک کرنا آپ کو کر کے دکھاتا ہے تو یہاں سے آپ لائی پریویو دیکھ سکتے ہیں اس کا اور یہاں سے آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ لگائیں تو بعد میں یہ کیسا لگے یہ ٹیمپلیٹ تو یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سیمپل سا لگائے زیادہ کمپلیکیٹڈ بھی نہ لگائیں کیونکہ پھر مشکل ہو جاتی ہے سیٹنگ کرنے میں یہ دیکھیں کافی سٹائلش ہے یہ تو اس طرح یہ سے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ نے ایکسٹریکٹ کر لینے اس کی فائلز کو میرے پاس آرڈ ایک پڑا ہوئے میں نے اس کی فائلز بھی ایکسٹریکٹ کر دی ہیں تو اس کے لئے آپ اپنے بلوگر میں جائیں ڈیش بورڈ پہ اور نیچے جائیں تھیم پہ کلک کریں تھیم پہ کلک کریں گے تو یہاں اس کونے میں آئیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوگا بیک اپ سلیش ریسٹور اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے چوز فائل پہ کلک کرنا ہے اور جو آپ نے ایکسٹریکٹ کی ہوں یہ فائلز ڈاونلوٹس اور جو فولڈر آپ نے ایکسٹریکٹ کی ہے اس میں جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے فائنٹ کرنا ہے ایکس ایمل سرچ کرنا ہے آپ یہاں پہ دیکھ لئے ٹائپ میں ایکس ایمل یہ ڈاکومنٹ ہے ایکس ایمل تو اس پہ کلک کر کے آپ نے اپن کر دینا ہے اگر آپ کوئی اور اپن کرنے کی کوشش کریں گے اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے وہ نہیں ہوگا ایکس ایمل ہی ہوگا تو اسی طرح یہ ہمارا ٹیمپلیٹ ہم نے اس پہ اپلائی کر دیا تو اس کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے چیک یہاں سے کلک کرنا ہے سیٹنگ پہ اور اسے ڈیفارٹ سے آپ نے کسٹم کر دینا ہے تاکہ جو بندہ موبائل سے یوز کریں اسے بھی صحیح نظر آئے یہ دیکھیں بلکل ویسا ہی نظر آ رہا جیسا ہے ابھی سیٹنگ کرنے والی ہے آپ سیو کر دیں یہاں سے تو یہ موبائل ویو بھی آ چکا ہے یہاں سے آپ اسے ری لوڈ کریں اور دیکھیں یہ ٹیمپلیٹ لگ چکا ہے تو یہاں پہ اس کے بعد ہم نے اس کے منیو بغیرہ کیسے بنانے ہیں منیو سب منیو سب چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے آپ فائنڈ کر سکتے ہیں کمپیوٹر میں جائیں ڈاؤن لوڈ میں جہاں پہ آپ کا وہ پڑا ہوا ہے ٹیمپلیٹ وہاں پہ ایک ڈوکومنٹیشن کا ہوگا ایک فائل یہاں پہ ہوگی ڈوکومنٹیشن اسے ڈبل کلک کر کے آپ نے اپن کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے اپن کر لیا ہے اب یہاں پہ یہ ساری ڈوکومنٹیشن ہے ہم اس بلوگ کو کیسے سیٹ اپ کر سکتے ہیں پر یہ سارا سیٹ اپ کرنے کے لیے آپ کو تقریباً ایک یا دو پوسٹ رہی ہے تاکہ پھر وہ سٹائل وغیرہ اون ہو جائیں کہ سوشل میڈیا وغیرہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کو بتایا ہوئا ہے کہ کیسے لی آؤٹ میں جا کے ایڈٹ کرنا ہے ایسے اور مین مینیو مینیو کیسے بنانے مین فیچر آپ پریویو بھی ہوگا ساتھ وہاں پہ تو آپ نے دیکھنا ہے وہ کیسا ہے تو آپ مینیو بنانا سکھاتا ہوں آپ کو لی آؤٹ میں جانا آپ نے کچھ تھیم ہوتے ہیں وہ ایش ٹی ایمل سے ایڈٹ ہوتے ہیں ایش ٹی ایمل میں جا کے تھوڑی سی کوڈنگ کرنی بڑھتے ہیں پھر وہاں سے ایڈٹ ہوتے ہیں اگر ویسی ٹیم ہو تو آپ وہ آوائیڈ کریں تاکہ وہ آپ کے لئے مشکل ہوگا پھر یہاں پہ یہ مین مینیو لکھا ہوا ہے اسے آپ کلک کریں ایڈٹ پہ یہاں پہ آپ لکھیں نیو سائٹ اسے ٹائٹل کو آپ نے ریموو کر دینا ہے یہاں پہ لکھ دینا ہے اور ہوم آپ کی ویبسٹ کا یہ ہی ہے سارا ہوم تو آپ نے اس کا لنگ کپی کر کے اس میں ڈال دینا ہے یہاں پہ یہاں پہ بیسٹ کر دینا ہے ایڈ لنک کے پاس کلک کر دینا ہے سیو کر دینا ہے سیو کرنے کے بعد سیو ارینجمنٹ کر دینا ہے اور اب آپ اسے ری لوڈ کریں تو یہ دیکھیں ہمارا ہوم کا مینیو بن چکا ہے ہم ہوم پہ کلک کریں گے تو پھر ویسی وہاں پہ آ جائیں گے تو اس طرح یہ ہو گیا سیٹنگ ہوگی اب پوسٹ کر کے ہم نے مینیو کی اندر سیٹ کرنا ہے تو پہلے ایک مینیو بنا لیتے ہیں لائف ایکس کے بارے میں بنا لیتے ہیں آپ نے ایڈ لنک کے کلک کر کے اور اسے نیچے لے آنا تاکہ ہوم شروع پہ رہے اور اسے سیو کر کے نیچے اپنے لنک نہیں ڈالنا کوئی بھی سیور انجمنٹ کر دینا تو اور پوسٹ میں جا کے ایک نیو پوسٹ کریٹ کرنی ہے یہ لوڈنگ ہو رہا ہے اس پوسٹ میں آپ جو مرضی کریں یہاں پہ ٹائٹل دیں پوسٹ کا یہاں پہ لیبل دیں لیبل دینا بہت ضروری ہے اس کے بغیر سیٹنگ نہیں ہوگی اس میں جو آپ مرضی لگائیں اپنی ویڈیو ایمبیڈ کریں فوٹو لگائیں اس میں لکھیں یہاں پہ ٹائٹل لکھیں کچھ بھی ہم لکھ دیتے ہیں لائف ایکس لائف ایکس لائف ایکس انفر یہاں پہ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں ویسے ہم نے پوسٹ کرنی آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں یہاں سے آپ پھوٹو اڈھالتے ہیں یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو اسے پھوٹو آ دیں گے نومنٹ کی ویڈیو ہوگی ہے اس پہ کلک کریں ڈیسکٹوپ پہ میں پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ موک اپ میں یہاں سے میں ایک اپلوڈ کرتا ہوں یہ اپلوڈ ہو رہا ہے یہ اپلوڈ ہو رہا ہے یہاں سے یہ ہو جائے گی کہ یہ وہاں پہ لے اوٹ پہ آپ یہ سب کچھ ریموو بھی کر سکتے ہیں باقی ساری ڈوکومنٹیشن ہوگی آپ وہاں سے فالو کر کے ہر چیز کر سکتے ہیں یہ ہاں سے وہاں سے اپلوڈن 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 کمپلیٹ ہو جائے اپلوڈن کمپلیٹ ہو جو کہ اسے ایک سیلیکٹ کر کے آپ نے ایڈ سیلیکٹیڈ پہ کلک کر دینا یہاں پہ یہ اس کا سائز یہیں سوڑا سا زیادہ تھیں سلیہ اس نے دے لگائی ہے میڈیم یہاں سے آپ اقدام لارج کر سکتے ہیں اگر یہاں سے آپ درمیان میں لاتھ سکتے ہیںadel secure شاب ایک الس piles سکتے ہیں اگرcos آپ ہم آپ کہ م ب اس یہ لائف ایکس کا بنایا ہے تو ہم نے یہاں پر لائف ایکس کا لیبل دینا ہے آپ اسے زیادہ بھی لیبل دے سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے وہ تو ایسی او میں آ جائے گا سرچ انجن اپٹیمائزیشن میں تو ویسے آپ دیکھیں اسے پبلش کر دیں پوسٹ کو اسے کینسل کر دیں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کینسل کر دیں اب آپ اسے پوسٹ کو ویو پر کلک کریں یہاں سے اور یہ ہماری پوسٹ آ چکی ہے ساری اب ہم نے یہ ساری پوسٹ یہ ہم لائف ایکس میں لگانا چاہتے ہیں جو جو لائف ایکس کا یہ لیبل دیا نا اپنے اس پر کلک کرنا ہے لائف ایکس کی پوسٹ پہ اب یہ چیز آ چکی ہے ہم نے یہاں پر اوپر اپنے یوریل پر فوکس کرنا ہے اور جو ایکس جتنا آپ نے لیبل دیا نا یہ آگے سوال یہ نشان اینڈ میکس یہ آپ نے کار دینا ہے اور یہ چیز کپی کر کے یہاں پر لے اوٹ پہ آنا ہے وہی منیو پہ آنا ہے مینیو پہ آکے آپ نے یہاں پہ ایڈٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اسے رموک کر کے لنک دے دینا اور سیو کرنا ہے اور یہاں پہ بھی سیو کرنا ہے اور اسے پھر سیو رہے ہیں اب ہم یہاں پہ ہوم پہ آتے ہیں اور یہ ہماری ایک ہی پوسٹ آنے ابھی سٹائل نہیں ہون کی ہے اس لیے ایسی شعور ہو رہا ہے تو ہم لائف ایکس پہ کلک کریں گے تو یہ ہماری لائف ایکس کیا گی کیونکہ ہم نے لائف ایکس کا اسے لیبل دیا تھا اس لیے یہاں پہ شعور ہو رہی ہے اگر آپ نے لائف ایکس کے بارے میں یا کسی بارے میں پوسٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کا لیبل ضرور دینا ہے اس کا لیبل کا جو لنک ہوگا جیسے یہ اوپر ہے تو اسے آپ نے کپی کر کے یہاں پہ مینیو پہ وہاں پہ لگا دینا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ساری سمجھ آ جکی ہوگی اگر کوئی کوئیسٹن ہو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو آپ کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ